بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم روزہ خانی کے عنوان سے پندر بھی مجلس لے کر ازغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے آج کی مجلس کا عنوان جناب زینب کے فرزندوں کی شہادت ملاحظہ کیجئے زینب نے حق پہ علفت سرور ادا کیے دولال ایک مرتبہ شہ پر فدا کیے درد و علم کی حکایت کرنے والے اور باغ مرتضبی کے نونحالوں کی شہادت کی روایت کرنے والے یوں تحریر کرتے ہیں کہ ابھی جناب زینب کے صاحبزادوں کا وجود زیجود عالم شہود میں نہ آیا تھا کہ حضرت زینب نے ان صاحبزادوں کو اپنے بھائی پر فدا کرنے کا مسمم ارادہ کر لیا تھا روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں رونق افروز تھے کہ ناغاہ جناب اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب تشریف لائے حسنین آپ کے ہمراہ تھے نانا کا جو دیدار مبارک نظر آیا تسلیم کو سر ننہ سا دونوں نے چھکایا نانا نے انہیں بغلوں کا قرآن بنایا لپٹا کے گلے زانوں پر اپنے بٹھایا وہ سے کے لیے دونوں کا حلقوم دہا تھا ایک زہر کا ایک بر شخ پنجر کا نشان تھا ناغا حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو یہ نواز سے بہت پیارے ہیں ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جائے انصاف ہے کہ میں ان کو کیوں کر اپنا دل و جگر نہ سمجھوں کیونکہ ان کا گوشت ان کا خون میرا گوشت اور میرا خون ہے ان کی خوشی میری خوشی ہے ان کا رنج میرا رنج ہے جبرائیل امین ارس کی کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر پیغمبر پیدا ہوئے ہیں سب پر بلا نازل ہوئی ہے لہٰذا ہم تم کو بھی اپنی محبت کی کسوٹی پر کسنا چاہتے ہیں قالص ہے وہ دل جو میری الفت سے بھرا ہے سونا جو کسوٹی پر نہ بدلے وہ کھرا ہے لہٰذا ہماری مشیت میں اس طرح گزرا ہے کہ آپ کا یہ بڑا نواسہ زہ سے اور چھوٹا ضرب نیزہ و شمشیر سے درجہ شہادت پر فائز ہو مگر اس وقت کہ جب دنیا میں آپ اور زہرہ ہو علی مرتضی کوئی نہ ہو تھیروں سے بچا لینے کو نانا بھی نہ ہوئے پانی کے پلا دینے کو بابا بھی نہ ہوئے بازو بھی نہ پہلو میں ہو بیٹا بھی نہ ہوئے مو ڈھاپنے کو لاش پہ زہرہ بھی نہ ہوئے کنبے کو سوا رونے کے کچھ اور نہ ہوئے لاشے کو ہنو تو کفنو گور نہ ہوئے اور تمہاری نواسیاں جو پردہ اسمت میں ہیں بلوے میں باسرے اوریاں شہر با شہر پھرائی جائیں دربار میں بے مقنع و چادر مثل بندی کے لائی جائیں کیونکہ اس آدم تا عیسیٰ ہر ایک نبی پر ظلم و ستم ہوئے ہیں لہٰذا تمہارے نواسوں میں شربت ہے حسن کے لیے علماء سے جفا کا پر فاطمہ شبیر پہ رنج و بلا کا اگر امت کو پیار کرتے ہو تو نواسوں کی شہادت منظور کرو حاکم دو جہاں کا یہ فرمان سن کر آپ قانع فاطمہ زہرہ میں تشریف لائے اور تمام حال بیان کیا حضرت فاطمہ یہ حال سنتے ہی زار زار رونے لگیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشفی دے کر فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے فرزندوں پر ابھی تو کوئی مسئیبت و تکلیف نہیں ہے مرنے پچھری میرے کلیجے پپھرے گی سن ساٹھ میں بجلی تیرے خرمن پہ گرے گی یہ سن کر حضرت فاطمہ کو اور ملال ہوا عرص کی کہ اے بابا یہ تو عرص ستم ہے کہ میرے حسین کے اہلِ حرم قید ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپیں گے ہم میں سے نہ اس مارکے میں ہوئے گا کوئی اے وائے مقدر نہ انہیں روئے گا کوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اگر ہم تم اور علی نہ ہوں گے تو کیا غم ہے پروردگارِ عالم ایک قوم پیدا کرے گی جو تمہارے حسین کی محبت میں پیاری نہ میرے پیارے سے اولاد کریں گے پانی بھی پیئیں گے تو اسے یاد کریں گے سر کھولیں گے مو پیٹیں گے فریاد کریں گے وہ لوگ میری روح کو سب شاد کریں گے قربان میں ان کے یہ شرف جن کو ملا ہے فردوس میں جائیں گے یہی ان کا صلاح ہے مومنین مقام پقر و مباہات ہے کہ ابھی آپ کا وجود بھی نہیں تھا مگر آپ کی قدر و منزلت کس قدر قلب سرور انبیاء میں موجود تھی اور کیا عجب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے یہ بھی فرمایا ہو کہ اے فاطمہ تم اپنے ان فرزندوں کے سوک کا غم نہ کرو یہ تمہاری نور نظر زینب اپنے بھائی کی ازادار ہوگی اپنے دو جگر کے ٹکڑے حسین پر قربان کرے گی تا حشر کہے گی یہ مثل ساری خدای زینب سی بہن ہوگی نہ شبیر سا بھائی بھائی پکرے گی یہ نصار اپنی کمائی سن لیجیو تم خلد میں کیا کام یہ آئی شہروں میں بیان اس کی شکے بھائی کا ہوگا یہ اونٹ پا اور نیزے پسر بھائی کا ہوگا دیکھی نہ سنی جو وہ بھلا دیکھے گی زینب سب یہ اس کا مزا روز جزا دیکھے گی زینب شیعوں کو جہنم سے اما بخشے گی زینب چاہے گی جسے اس کو جنا بخشے گی زینب الغرز جب وہ زمانہ آیا اور امام مظلوم دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ کر مدینے سے کربلا پہنچے اور نرغ کفار میں گر گئے آمادہ نبرد ہوئے ساکنان شام جس دم شب شہادت سرور ہوئی تمام دونوں طرف سے فوج کی تیاریاں ہوئیں اور بے حواس فاطمہ کی پیاریاں ہوئیں آخر صبح اشرہ محرم بعد فراغت نماز نا خدا جہاز آل نبی یعنی فرزند زہرا و علی ما عزیز و انسار آمادہ پیکار ہوا روایت ہے کہ بعد شہادت اصحاب باوفا جب عزیزان مالقہ کی باری آئی اور جناب مسلم کے دونوں فرزند جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت عون و محمد کو جوش شجاعت نے بیتاب کیا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت جہاد طلب کی آپ نے رخصت یہاں ذکر یہ تھا اور وہاں زینب بے پر تھی سہن میں قیمے کے سرا سیمہ و مستر اشک آنکھوں میں اور دوش پہ ڈھلکی ہوئی چادر اس سوچ میں مارے گئے مسلم کے بھی دل بر بن باپ کے بچے تو سفر کر گئے ہے پیارے میرے فرزند نہ کیوں مر جناب امام حسین سے رخصت پر مسر تھے آخر دونوں کو امام کونوں مکان لیے ہوئے داخل عشمت سرائے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی اکبر بھی تشریف لے آئے امام حسین زوجہ مسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے صدمہ ہوا مو عشقوں سے دھونے لگے حسین وقت میں جناب زینب بھی تشریف لے آئیں ماں کی طرف جو ان محمد نے کی نظر مو پھیر کر جھکا لیا زینب میں اپنا سر بھائی سے بھائی نے یہ کہا تب بچشم تر اما قفا ہے کچھ جو نہیں دیکھتی ادھر کیا جانے وہ کہ دیر کا یہاں کیا سبب ہوا ڈرڈر کے کام کام کے منت سے یہ کہا ہم مانگتے ہیں دیر سے میدان کی رضا دیتے نہیں مگر شہدی رخصت وغا بے وجہ خادموں سے مقدر حضور ہیں اما خدا گوا ہے ہم بے خصور ہیں بولی یہ روک خواہر سلطان بحر بر اب دھیان آیا مر گئے مسلم کے جب صبح سے حیرہ ہوں تھے کدھر حضرت کے ساتھ اب بھی نہ آتے تو خوب تھا اکبر کے بعد مرنے کو جاتے تو خوب تھا مجھ سے بہانہ کرتے ہو آسو بہا بہا ہم جولیوں سے رہ گئے پیچھے تمہیں یہ کیا ارے گویا تو ہو بہت مجھے خائل کرو ذرا مسلم کہ دونوں بیٹوں کو کیوں کر ملی رضا رخصت نہ پائی عذر نئے یہ نکالے ہیں رکھتے ہیں وہ کہیں جو بھلا مرنے والے ہیں یہ سن کر دونوں صاحب زادے رونے لگے حضرت زینب نے بھی میرے مادری کے باعث بیچین ہو گئیں بچوں کو سینے سے لگایا فرمایا پیار سے کہ نہ کافو یہ ماں نسار راضی ہوں اب قفا نہیں تم سے میں دل فگار سچ ہے تمہارا اس میں بھلا کیا ہے ایک پیار دیکھو دلائے دیتی ہوں میں ازن کارزار ہاں واری تم بھی ازن وغا پر اڑے رہو مامو کے آگے ہاتھ کو جوڑے کھڑے رہو یہ کہ گئی شہک خریم زینب ناچار تھے اون محمد اقب مادر غمقار بھائی سکیئے عرض کے سید ابرار یہ دونوں غلام اب ہیں اجازت کے طلبگار لاکھوں سے وغا کر شریک شہدہ ہوں ان کو بھی تمنا ہے کہ آقا پفدہ ہوں امام خسین علیہ السلام نے ایک آہ کھیش کر آسمان کو دیکھا اور کہا کہ اے زوانہ یہ دونوں گلزار باغ جعفری میری جان ہے مجھ سے ان کا داغ نہ اٹھے گا ہیں یہ گلتر حیدر و جعفر کے چمن کے کھویا ہے کسی بھائی نے بیٹوں کو بہن کے بہن کے اسرار سے آخر مجبور ہو کر امام مظلوم بچوں کو سینے سے لگا کر فرما اچھا تمہارے داغ بھی دل پر سہیں گے یہ سن کر جناب زینب پوش ہو گئی دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر اپنے قیمے میں تشریف لائیں اور تبرکات کا صندوق کھول کر ماں نے پوشاگ جو لے جا کے انہیں پہنائی شان بھائی کی لگا دیکھ نے ہسکر بھائی فضہ چھوٹے سے جو ہتیاروں کی کشتی لائی واہرے سبر کے خود ماں نے کمر بھنبائی گھر لٹے اور لبوں پر نہ صدا آہ کی ہو یہ اسی سے ہو جو بیٹی اسد اللہ کی ہو القصہ دونوں شہزادے رخصت ہو کر قیمے سے برامد ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کر عشقیہ کے مقابل آئے دیکھا تو جلال ارے دیکھا جو جلال ان کا تو کہنے لگا لشکر لو آئے دو یوسف دو سلیمہ دو سکندر دو حمزہ دو حیدر کرر دو جعفر دو غازی دو شیر دو اب باس دو اکبر گھبرا کے نظر بازوں نے کی چرق بری پر ہیں شمس و قبر آج فلک پر کے زمین پر یہ دیکھ کر ہر ایک نابقار حیران ہو گیا صاحب زادوں سے پوچھا کہ تم کس باق کے سمر ہو کس نامراد ماں کے لال ہو جو اس حسب و نصب سے آگاہ کرو یا پھول برس نے لگے پیاسوں کے دہن سے فرمایا یہ دونوں نے ہر ایک تیخ فگن سے رستم کو غلام اپنا بھگا دے تاہرن سے دعوائے غلامی ہے حسین اور حسن سے کیا رشتہ بتائیں تمہیں کافی یہ شرف ہیں ہم دون غلام پسر پیار کے مارے اس وقت ہمیں پوچھی آقا سے ہمارے تم ان کے ہو کون اور یہ ہیں کون تمہارے اغلب ہے کہ شقص سے کہیں بھانجے پیارے بیگانے بھی جو شیع کی رفاقت میں ہوئے ہیں اللہ نبی کے وہ عزیز آج ہوئے ہیں القصہ رجس قانی کے بعد وہ دونوں شہزادے مصروف کارزار ہوئے سینکڑوں آدھائے بچ شعار کو داخل جہنم کیا لیکن افسوس ہزار افسوس کہاں یہ کمسن بچے اور کہاں لشکر کفار پھر یہ تین روز کے بھوکے پیاسے آخر چاروں طرف سے اشقیہ نے گھیر کر حملہ کر دیا چنانچہ لکھا ہے یک بارگی سب ٹوٹ پڑے ظالم و بدقا پھر کون سا ہر بات تھا کہ ان پر نہ چلا آہ رخ کر کے سوئے قیمہ یہ کہنے لگے وہ ماہ جو رس سے تو واقف ہوئیں اے مادر زی جا دکھ لا چکے ہم فوج پہ شمشیر کا جلوہ اب دیکھئے مظلومی شبیر کا جلوہ افسوس صد افسوس خضرات یہ آوازیں سن کر کیا گزری ہوگی جناب زینب پر وہ تو سوئے قیمہ ابھی یہ کرتے تھے تقریر جو جام اجل آیا لیے ساق یہ تقدیر اور اکبر ازغر کے جو فدیہ تھے وہ دلگیر بس مل ہوا ایک نیزے سے اور ایک کو لگا تیر گھوڑوں پہ بغل گیر ہوئے پیار سے دونوں اور سات گرے خاک پہ رہوار سے دونوں خاک پر گرتے ہی آواز دی کہ آقا آپ کے غلام اب رخصت ہوتے ہیں عرض یہ ہے کہ ایک بار پھر قدموں پر بوسا دے لیں اور آپ پر تصدق ہو لیں کہ سعادت دارین حاصل ہو اس آواز کے سنتے ہی حضرت سے عرض کی علی اکبر نے دوڑ کر مارے گئے حضور پھپی جان کے پسر رنگ اڑ گیا حسین کا سنتے ہی یہ قبر فرمایا ہائے لڑ گیا بیکس بہن کا گھر ہم رہ گئے بڑھا پہ میں آسو بہانے کو اب باس آؤ بچوں کے لاشے اٹھانے کو راوی کہتا ہے کہ اس وقت فضہ دروازہ قیمہ پر کھڑی تھی یہ سن کر قیمے میں گئیں اور پکاریں کہ اے اہل ارم سر کھولو ماتم برپا کرو میری خزادی کے فرزن شہید ہوئے حضرت زینب نے دونوں صاحب زادوں کی شہادت کی مبارک مبارک زینب کو یہ سامان مبارک مبارک پورے ہوئے ارمان مبارک مبارک بیٹے چڑھے پروان مبارک مبارک حسرت تھی کہ بیٹے ہو میرے شاہ پسدقے صدقے ہوئے وہ آج میں اللہ کے صدقے اس طرف تو یہ حال تھا ادھر جناب امام حسین علیہ سلام حضرت اباس حضرت علی اکبر علیہ سلام تلوار کھینچے ہوئے میدان کارزار میں پہنچے اس وقت دونوں شہزادے زخموں سے چور گرم ریت پر بے ہوش پڑے تھے امام حسین نے بچوں کی لاشوں کے پاس بیٹھ کر فرمایا شہ نے کہا اس وقت جو قاہش ہو بتا دو دونوں نے کہا اممہ کا دیدار ان پر کیا سایا لے کر جو چلے گھر کو تو رونا بہت آیا ہر ایک پدم گرتا تھا زہرہ کبو جایا تھے زین ڈھلے گھوڑے تو ان شیروں کے رومے اور فاطمہ سرننگے نوازوں کے جلو میں حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ اے نور نظر تم قیمے میں جا کر صف چھپکے سے یہ کہنا میری نادار بہن سے حیدر کے نوازوں کی برات آتی ہے رن سے شبیر کا ارشاد بجا لائے جو اکبر محشر تو تا قیمے میں ہوا اور بھی محشر بانو اٹھی بیشیر کو آغوش ملے کر عبداللہ باقر بھی نکل آئے کھلے سر سرننگے جلو کے لیے اہل حرم آئے لاشے لیے باہر سے امام امم آئے پھر تو پہ تعظیم اٹھی دختر زہرہ پہلا کے ادھر ہاتھ کیا دونوں نے مجرہ امہ کہا اور کام کے دونوں ہوئے گویا بخشو ہمیں مظلوم یہ شبدیر کا صدقہ تلوار چلی نیزے لگے تیر چلے ہیں پر ہم نہیں دل کھول کے امت سے لڑے ہیں پس اس وقت جناب زینب نے فرمایا اما نہ کہو مجھ کو میں لونڈی ہوں تمہاری پیارو تمہیں اس وقت قطع بخشو ہماری پھر گرد پیری لاشوں کے اٹھ کر کئی باری اور بولی کہ مادر ہو اس آواز کے باری تعظیم کسی بیٹے کی مانے نہیں کی ہے پر آج یہ عزت تمہیں اللہ نے دی ہے ابھی جناب زینب یہ فرما رہی تھی ناغاہ انہیں موت کی ہچکی ہوئی آغاز اور سینے سے بھی آنے لگی موت کی آواز زینب کی طرف نرگسی آنکھوں کو کیا باز کی عرض اٹھا لیجئے اب آخری ایک ناغ دل سخت نہ فرمائیے گا وقت کرم ہے اما تمہیں اپنے علی اکبر کی خسم ہے زینب کو بھی پیار آگیا رو کر یہ پکاری مادر نہ کہو مجھ کو میں دائی ہوں تمہاری وہ بولے کہ اب آپ سے رخصت ہے ہماری کھشتی ہے رگیں رکتا ہے دم زوف اتاری پیشانیا رگ دو قدم شاہ امم پر حسرت ہے کہ دم نکلے تو مامو کے قدم پر وہ بولی خوش آئے مجھے ارمان تمہارے سر رگ دیئے ان کے قدم شاہ پبارے دونوں نے ملا پاؤں سے مو پیار کے مارے ایک بوزہ لیا اور طرف قلد سدھار مرنے کی مہم بات میں سر کر گئے دونوں بس ہونٹ تو ہلتے رہے اور مر گئے دونوں شہزادوں کی سنا کا صلح شاہ قلع گیر کوسر کا جام حشر میں پا جائے یہ وزیر علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین ناظرین پندروی مجلس کا ارتدام ہوتا ہے انشاءاللہ سولوی مجلس میں جناب قاسم اللہ السلام کی شہادت کے ساتھ پھر حاضری دیں گے ازغر مہدی اشر کو اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر قاعربلا پھر سلام عجدار قربلا ایسر اسلام یا قاسم ایسر ق bee